ڈلی میں اس وقت کسانوں کا پھر سے ایک بار پردشن زوروں پر دیکھنے کو مل سکتا ہے چونکہ اس کو لے کر جو گھٹنائیں ابھی تک دیکھنے کو ملی ہے دراصل یہ حیران کرنے والی تھی تشکو اور ایک بار پھر سے اسی پورے معاملے کو لے کر کے کسان اور بھی زیادہ یہاں پر آندولن کرتے ہوئے نظر آ سکتا ہے چونکہ سولہ فروری کو بھارت بند کا اعلان کیا گیا ہے اب ایسے میں سوال یہ پیدا ہو رہے ہیں کہ آخرکار کسانوں نے پردشن کو لے کر کے اتنا زیادہ اگر ہونے کی بات کیوں کہی ہے قریب آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر لگ بھگ لاکھوں کسان ابھی بھی سڑکوں پر ڈٹے ہوئے ہیں کسان آندولن نے ابھی انسک روپ لے لیا ہے پنجاب ایوہ مہریانہ کو جوڑنے والے شمب بورڈر پر کسانوں نے پتھر بازی بھی شروع کر دی تھی وہی پولیس کی اور سے لگتار آنسو گیس کے گولے داگے جا رہے تھے اس انسک کاروائی میں قریب تیرہ لوگ زخمی ہو گئے ہیں اور ابھی بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ اس پورے معاملے کو لے کر کے استطیق اور بھی زیادہ نازک ہوتی ہوئی نظر آ سکتی ہے دشکوں کیونکہ سیدھے طور پر یہ مانا جا رہا ہے کہ اس کو لے کر کے کہیں نہ کہیں استطیق اور بھی زیادہ خراب ہو سکتی ہے کیونکہ لمبے سمجھ سے اس پورے معاملے کو لے کر کے کافی زیادہ حیران کرنے والی خبر آ رہی ہے اور دعوے کئی بڑے کیا جا رہے ہیں سب سے بڑا سوال سب سے بڑا پشن یہ اٹھ رہا ہے کہ آخر کار پرساشن کی طرف سے جو سخت قدم اٹھائے گئے ہیں دراصل کیا یہ سرکار نے پوری طریقے سے جان بجھ کر کے اس آندولن کو کچھلنے کے لیے یہ طریقوں کا استعمال کیا ہے اب کسان اس پورے مدے کو لے کر کے صاف طور پر اپنی منشاہ صاف کر چکے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس لڑائی کو جاری رکھیں گے کسی بھی طریقے سے وہ پیچھے آٹنے کے موڑ میں نظر نہیں آ رہی ہے اس پر ہماری نظریں بنی ہوئی ہیں درشکوں کیونکہ لمبے سمجھ سے کسانوں نے اس آندولن کی تیاری کر رکھی ہے نیکش نائن نیوز روم کی ریپورٹ